اسلام علیکم سٹوڈنٹ سپری نائنٹ آج ہم سرکلر یونیفارم سرکلر موشن کے بارے پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشن بیٹا یہاں پہ دی گئی ہے یعنی کسی اوبجیکٹ کی سرکلر پاتھ میں گھوماتا کون ہے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو گھوماتی ہے اس کے لیے یہاں پہ بیٹا مثال دی گئی ہے آپ ایک دھاگے کے ساتھ پتھر کو باندیں اور دھاگے کا دوسرا اپنی انگری کے سرے کے ساتھ باندیں اور اس کو گھومائیں یہ جو سٹون ہے یہ جب دائرے میں حرکت کرے گا اس کو دائرے میں گھومانے کے لیے آپ کی جو ٹینشن ہے سٹرنگ کے اندر وہ کام کرے گی وہ ہی اس کو دائرے کے اندر گھوماتی ہے اسے دیکھ سے جب سورج جب چانگ ہے وہ زمین کے گدھ ریوالو کرتا ہے سرکلر موشن میں تو جو زمین کی جو فورت کی گریویٹیشن ایکسلیشن ہے گریویٹیشن فورس ہے وہ جب مون کو دائرے میں گھومائی رکھتی ہے اس کے بعد ہے بیٹا سینٹیپیٹل فورس بیٹا یہ سرکلر موشن کی دیفینیشن یاد کر دی جگہ سینٹیپیٹل فورس کی دیفینیشن ہے سینٹیپیٹل فورس is a force that keeps a body to move in a circle یہ ہی وہ فورس ہے سینٹیپیٹل فورس جو کسی body کو سرکل میں دائرے میں گھوماتی ہے اس کے بیٹا مثال وہی ہے جو آپ پہلے دی گئی تھی کہ آپ اگر سٹون ہے اس کو پتھر کے ساتھ باندھیں اس کا سٹرنگ کا دوسرا سیرا جو ہے جو سٹون ہے اس کو سٹرنگ کے ساتھ باندھیں اس کا دوسرا سیرا جو ہے اپنی انگلی کے ساتھ باندھ کر اس کو دائرے میں گھومائیں تو جو سٹرنگ کے اندر جو تینشن ہے وہ اس کو دائرے میں گھوماتی ہے سٹون کو اگر آپ سٹرنگ کسی طریقے سے ٹوٹ ہے تو سٹون جو ہے وہ تینڈنشل ٹوڈا سرکلر موشن اسی درستے پر چلا جائے گا اسی درہاں چاند جو ہے وہ زمین کے گیت ریوالو کرتا ہے زمین کے گیت گھومتا ہے کیونکہ زمین کی جو گی ریویٹیشن فورس ہے وہ اس کو دائرے میں حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے اس کے لئے یہ ماتھمائٹیکل ایکویشن بھی ہم ڈراؤ کریں گے لیٹا باڈی آف ماس ایم نوس ویدہ یونیفرل فال سپیڈ وی ان دے سرکل ریڈ آف ریڈس آر دہ ایکسیلیشن اے وی پرڈیوز بائی دہ سینڈیپیٹر فورس ایف سی اس گیون بائی جو دائرے میں گھومتے ہوئے جو ابجیکٹ اس کے پر جو فورس رکھتی ہے اس کے وجہ سے اس کے اندر گرمیٹیشن ایکسیلیشن آتی ہے اے سی جہاں وہ کس کے برابر ہے وی سکیئر اوبر آر کے نیوٹنز کا سیکنڈ لاؤ موشن یہ کہتا ہے کہ سینڈیپیٹر فورس جہاں وہ کس کے برابر ہوگی ایف سی اس ایکار ٹو ایم اے سی تو آپ یہ جب ویلیو یہاں پر پوٹ کر دیں گے اے سی کی یہاں سے لے کر تو یہ بن جائے گا ایف سی اس ایکار ٹو ایم اے سکیئر اوبر آر ایکویشن 3.26 جو ہے وہ آپ کو بتاتی کہ سینڈیپیٹر فورس جو جس کو دائرے میں حرکت کرتے ہوئے کرتی ہوئے باڈی کو جس سینڈیپیٹر فورس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ویلاسٹی کے سکیئر کے ڈائریک کی پرپورشنل ہے اور دائریک سرکل کے ریڈیس کے انورسلی پرپورشنل ہوگی بیٹا یہ ایکویشن ہے اس کی ڈائریکشن یہاں سے لکھے بیٹا یہاں تک آپ یاد کر لیجے گا اور اس کی یہ دونوں ڈیفنیشن یونیفارم سرکلو موشن اور سینڈیپیٹر فورس کی ڈیفنیشن بیٹا آپ نے یاد کرنی ہے